اسی میں بچے گلت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تختی نمبر چار حروف مددہ یہ کیا ہے اسی کو آج آپ کو سمجھنا ہے اگر یہ آپ سمجھ گئے تو قرآن میں مسٹیک آپ سے نہیں ہو سکتا اس کو آپ کو غور سے سمجھنا ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ ہے حمزہ اور یہ ہے علیف اور اوپر ہے زبر میں بولا تھا کسی بھی لیٹر یعنی حرف کے اوپر یہ لکیر ہو یہ لکیر ہو تو اسے کہیں گے زیڈ اے بی اے آر زبر تو یہ کیا ہے زبر یہ ہو گیا زبر تو اب ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حمزہ زبر یہ آ ہو گیا لیکن یہ علیف کو دینے کی کیا ضرورت یعنی یہ تو ایسے کمپلیٹ ہے لیکن یہ کیوں دیا اسی کو آج کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف مدہ تین ہے علیف یا واو ان کو تھوڑا کھینچ کر پرہیں علیف جس سے پہلے زبر ہو جس سے پہلے زبر ہو اس کا مطلب یہ ہے اب آپ کو یہاں پر میں سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی جب بھی کسی بھی حرف سے پہلے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر دیکھیں پہلے کسی بھی حرف یہاں پر دیکھیں یہ باہ ہے اور باہ کے بعد علیف ہے اور علیف پر زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش ہے کچھ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں علیف میں کچھ نہیں ہے اور جو ہے وہ باہ کے اوپر زبر ہے باہ کے اوپر زبر ہے لیکن علیف پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح تاہ پر زبر ہے لیکن علیف پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو جب پہلے والے لیٹر پر یعنی پہلے حرف پر زبر ہو اس کے بعد علیف آئے اور علف پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو تو یہ علف کو یہ تا پکر لے گا کیسے تا علف زبر تا تو یہاں پر جلدی نہیں بلکہ کھیچ کے پڑھنا پڑے گا کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں کہ تا زبر تا اس کو جلدی پڑھنا ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر علف نہیں آیا ہے اور وہاں پر علف آیا ہے یہاں پر سنگل پڑھنا پڑھتا ہے اس کو اکیلے تا زبر تا لیکن یہاں جو ہے یہاں دو حرف کو ملا کر پڑھنا پڑے گا ایک تو تا ہے ایک تو علف ہے تو جب دو حرف کو ملا کے پڑھیں گے یہاں پر تو تھوڑا کھیچ کے پڑھیں گے اور اس لیے کھیچ کے پڑھیں گے کہ یہ علف مدہ ہے علف مدہ کسے کہہ دیں گے اگر آپ کو پوچھا جائے تو آپ کو بتانا ہے کہ علیف پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو یا یہ بتانا ہے علیف پر کوئی بھی حرکات نہ ہو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو تو علیف پر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اسے کہیں گے علیف مدہ اور اس کو کھیچ کے پڑھا جاتا ہے جیسے تا علیف زبر تا سا علیف زبر سا جیم علیف زبر جا حا علیف زبر حا خا علیف زبر خا دال علیف زبر دا یہ یہاں پر علیف مدہ کی بات ہو رہی گئے اس کے بعد یا اور واو مدہ دونوں کی بات ہوگی اس کے بعد والے ویڈیو میں تو اب اس کو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر علیف اس لئے آیا ہے کہ اس کو کھیچ کے پڑھنا گئے علیف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو اس حرف کو کھیچ کے پڑھنا پڑتا ہے علیف کو نہیں اس حرف کو حمزہ علیف زبر وہاں پر حمزہ زبر آ تھا جلدی لیکن یہاں پر حمزہ علیف زبر آ کھیچ گئے با علیف زبر با تا علیف زبر تا زیادہ بھی نہیں کھیچنا گئے ایک علیف کے برابر کھیچنا ہے سا علیف زبر سا جیم علیف زبر جا حا علیف زبر حا یہ ایسے ہی آپ کو پورا پڑھ لینا ہے تو آپ آگے دیکھتے ہیں یہ مرش کے یعنی یہاں پر ترہا پریکٹس کروائے گا آپ کو اب دیکھیں یہاں پر پہلے کیا ہے زا ہے اس کے بعد علیف ہے اور علیف پر زبر زرپیش کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ جب علیف پر کچھ نہیں ہے اور اس سے پہلے وارے حرف پر زبر ہے تو اس حرف کو کھیچنا ہوتا ہے تو زا علیف زبر زا اب اس پر دیکھیں اس پر صرف کیا ہے ڈال زبر دا ہے سنگل ہے زبر جو آیا ہے سنگل آیا ہے علیف کے ساتھ نہیں ہے یہاں پر زا علیف کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر ڈال کے بعد کوئی حرف نہیں ہے صرف ڈال اور زبر ہے تو جب ڈال اور زبر صرف سنگل والا ہو تو اس کو جلدی پریں گے یہاں دیکھئے فا اوپر زبر ہے اس کو جلدی زا علیف زبر زا ڈال زبر ڈال زبر ڈال نہیں کہیں گے ڈال زبر ڈال جلدی زا ڈا 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 خالف زبر خا فا زبر فا خا فا خا فا تا ڈال زبر ڈا 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 جم ڈا 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 کھیچیں گے ہا کو جلدی پریں گے کیوں اس پر صرف زبر ہے ڈال پر صرف زبر ہے تو دونوں کو جلدی پریں گے پہلے والے کو کھیچیں گے ڈا 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 اب اسی طرح حالف زبر حا سن زبر سا حا سا فا زبر با حا سب حا سب جم پیش جو اس کو پہلے والے کو جلدی جو کیوں اس لئے کہ اس کے اوپر صرف پیش ہے تو جس کے اوپر صرف زبر ہو یا صرف زیر ہو یا صرف پیش ہو تو اس کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے تو جم پیش جو نون علف زبر اس کو تو کھیتنا ہے نون علف زبر نا حا پیش ہو جو نا ہو جو نا ہو شن علف زبر شا را زبر را شا را با زبر با شا را با فا زبر فا را علف زبر را غین زبر غا فرا غا فرا غا خا علف زبر خا دل زبر دا خا دا عين زبر عا خا دا عا قاف علف زبر قا تا زبرتا قا تا لم زبر لا قا تا لا صاد علف زبر صا با زبر با را زبر را صا برا تا زبرتا عین علف زبر عا لم زبر لا تا عالا اسے در آپ کو پڑھنا ہے اور مش کرنا ہے یہ بات جو اس میں ہے تو یہ ہے علف مدہ کی ہر جگہ علف ہے اور علف سے پہلے زبر ہے اسی کو کہتے ہیں علف مدہ اور اس کو کھیچ کے پڑھنا پڑتا ہے بس یہی بات ذہن میں رکھیں اور اس کو بار بار پریکٹس کریں چلیے ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں تاکہ جلدی سے آپ عربیق سیکھ جائیں موسیقی